اسلامی ناظرین زفر عبال اسپائر ریل سٹیٹ کے اپلے فارم سے حضر فیرمت ہوں آپ کے ساتھ میں اس سے پہلے بھی ریولپنی اسلامات کے ڈیفرن ہاؤزنگ پروجیکٹ شیئر کرتا رہوں جس کے اندر ہائی ریز کمرشلز بھی ہیں جس کے اندر ہائی ریز ریزیلیشف پروجیکٹ بھی ہیں اس کے ایسے ڈیفرن ہاؤزنگ سوسائٹیز بھی ہیں اور میری ہمیشہ کوشش جائے گی کہ آپ کے ساتھ ان پروجیکٹ سے والے سے اس وقت جو کرنٹ انفرمیشن چال گئے تھے جو حقائق کے اوپر میں مبنی انفرمیشن ہوتی ہوئے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں آج بھی میں ریولپنی اسلامات کے ایک اچھا پروجیکٹ ہے روڈرن انگلیو اس کے بارے سے کچھ اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کچھ نیوز ہیں ان کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں اور اس پر بات کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنے چاہوں گا اگر آپ نے میری چینل کو سبسائیب نہیں کیا ہوتا پلیز یہ جو سبسائیب کا وٹن ہے اس کو دبا دیجئے ساتھ ہی بڑا ایکن بھی دبا دیجئے تاکہ میری آنے والے تمام ویڈیوز آپ تک ان ٹائم ہو سکے ناظرین آپ جنتے ہیں کہ روڈرن انگلیو کا جو ایکزیکٹیو بلوک ہے یہ ایک بڑی زبادہ سا آئیڈیل لوکیشن کے اوپر واقع ہے مین اڈیارا روڈ کے اوپر ہے یہ اڈیارا روڈ سے جیسے ہی آپ روڈرن کے طرف انٹر ہوتے ہیں تو آپ ایک میٹ کے اندر آپ ایکزیکٹیو بلوک کے اندر ہوتے ہیں اور یہ سب سے پرائم لوکیشن بنتی ہے اس کے روڈرن کے لئے اندر ایکزیکٹیو بلوک اور ایکزیکٹیو بلوک کے حالے سے ایک جو خاص بات ہی ہے کہ جو رنگ روڈ کا انٹرچینج بننے جا رہا ہے وہ بھی ایکزیکٹیو بلوک کے بلکل ساتھ کر کے آپ ان گیٹ سے نکلیں گے دو میٹ کے اندر آپ اس کے رنگ روڈ کے انٹرچینج کے اوپر پہنچ جائیں گے تو اس حالے سے جو ایکزیکٹیو بلوک ہے یہ بڑی پرائم زبادست لوکیشن کے اوپر واقع ہے اور اس کے حالے سے جو ابھی اس وقت روڈرن انگلیو سے جو بوکنگ ہو رہی ہے اور وہ بڑے لیمیٹڈ طالات کے اندر بوکنگ ہو رہی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں اور اس میں جو دو کٹنگز ہیں ان کے اوپر میں بات کرنا جا رہا ہوں ایک تو سات مرلے کی کٹنگ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں دوسری دس مرلے کی کٹنگ سات مرلے والے جو اس کے اندر پراؤٹس موجود ہیں یہ پری بیلٹڈ ہیں اور پری پوزیشنز ہیں اگلے ایک دو مہینوں کے اندر انہوں نے ان کی بیلٹنگ کر کے آپ کے پراؤٹ نمبر اور آپ کے سٹریٹ نمبر ایشو کر دینا ہے تو ناظرین چند دن پہلے گلبر گرینز کے اندر ایک ایونٹ ہوا تھا اور اس میں روڈن انکلیو کی جو لوگ شامل تھے انہوں نے اس کے اندر جو اناؤنسمنٹ کی اس میں ان کے ہی کہنا تھا کہ جو جو روڈن انکلیو کا جو اس وقت کرنٹ بکی ہو رہی ہے بائیس لاکھ پچاس از ہرپے میں یہ جو سارے کے سارے جو پلوٹس ہیں بہت ایک تو لیمیٹڈ تعداد کے اندر ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ پری بیلٹڈ ہیں اور پری پوزیشنز ہیں تو ان کے ہی کہنا تھا کہ یہ ایک دو مہینوں کے اندر ہم اس کی بیلٹنگ کر دیں گے یہ پہلے بیلٹنگ ہونے والے پلوٹس ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ پری پوزیشن ہے ہم چھے سے آٹھ مہینوں میں ہم ان کو پوزیشن کے لیول پر لے جائیں گے یعنی دوزہ تیس کو انہوں نے کہا کہ یہ مرہ دلیوری کا سال ہوگا تو ناظرین جو ساتھ ملے کی کٹنگ ہے جو ریٹ اس وقت چل رہا ہے وہ ہے بائیس لاکھ پچاس از ہرپے اس کی ڈاؤن پیونٹ ٹونٹی پرسن بنتی ہے جو چار لاکھ پچاس از ہرپے بنتی ہے اور اس کی جو انسالمنٹ آپ پر منتے بنتی ہے یہ اٹھالیس کسٹیں ہوں گی یعنی چار سال کا پیمنٹ پلان آپ کا ہے اور یہ بتیس ہزار آر سو تیرہ پر بنتے ہیں اور اسی طرح سے آپ نے دو لاکھ پچیس ہزار ایڈ تیم آف پوزیشن دینے یعنی جب آپ قبضہ لیں گے تو اس اگر آپ نے دو لاکھ پچیس ہزار پر دینے ہیں تو یہ اس کا پیمنٹ پلان ہے سات مر لے گا اسی طرح سے اگر ہم دس ملے کی کٹنگی بات کریں تو وہ ہے انتیس لاکھ رپے اس کی جو ڈاؤن پر میں بنتی ہے ٹونٹی پرسن وہ پانچ ساتھ اسی ہزار پر بنتی ہے اس کی منتلی قیسطیں بنتی ہے بیالیس ہزار دو سو اکانوی رپے بنتی ہے اور یہ بھی چار سال کا پیمنٹ پلان یعنی اٹھالیس کسٹیں ہاں کی بنیں گی اسی طرح سے پوزیشن کے ٹائم پر جو آپ نے پی کرنے ہیں دو لاکھ نوے زار پر پی کرنے ہیں اور اسی کے اندر جو تیسری کٹنگ ہے وہ ایک کنال کی موجود ہے اگر آپ ایک کنال کی بات کرتے ہیں تو یہ انچاس لاکھ رپے اس کی پرائس بنتی ہے اور نو لاکھ اسی ہزار پر اس کی ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہے اکتر ہزار چار سو انسٹھ رپے آپ کے منتلی انسٹالمنٹ بنے گے چار سال کا پیمنٹ پلان جیسے میں نے آلیڈی بتایا آپ کو اور ایڈی ٹائم آف پوزیشن آپ نے ٹین پرسنٹ پی کرنا ہے یعنی چار لاکھ نوے زار پی آپ نے یہ پی کر تو یہ آپ کے پاس ایک بڑا اچھا حقہ ہے جو اپنی بوکنگ کروانے کا اور جلدی اگر آپ پوزیشن لینے چاہیں تو یہ آپ کے پاس چانس موجود ہے کہ آپ اس کے اندر اپنی بوکنگ کروانے جائے کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی جلدی ہو جانے ہیں پھر اسی بلوک کے اندر یہ اپنا تھیم پارک بھی لے کے آ رہے ہیں پھر یہ نیس پاک کا اور روڈن انکلیو کا یہ مارڈل بلوک ہوگا پھر ایک سیٹر بلوک کے اندر یہ جو نئی بوکنگ ہے اس کے اندر آپ اپنی بوکنگ کروا لیجئے اس کے باتے سے آپ کوئی بھی انفرمیشن لینے چاہیں بوکنگ کے پروسس کو لینے چاہیں اس کی انسائل میٹس کی باقی کوئی اور ڈیٹیل لینے چاہیں آپ کوارے یہ ورس اپ نمبر ہے اس کے اوپر کانٹیک کر سکتے ہیں آپ سے میں اگر 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 ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ یہ ڈیل آئیکن کو دبا کے اس کو جو آل کو بٹن ہوتا ہے اس کو بھی دبا دیجئے اور اپنے دوستوں کو ساتھ اہباب کے ساتھ پلیز اس کو شیئر بھی کر دیجئے اور لائک بھی کر دیجئے آپ سے دوستان کا دیکھنے سننے کا بہت شکریہ تینکیو بری مچ اللہ حافظ